ہیلو سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم نون فائنائٹ ورپس پر بیسٹ ایک ایکسرسائز سولو کریں گے یہ ایکسرسائز عمر 4 ہوگی اس سے پہلے ہم تین ایکسرسائزز آلڈی سولو کر چکے ہیں تو اگر آپ نے وہ ایکسرسائزز نہیں دیکھی ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی ورپ کو اس کی نون فائنائٹ فرم میں یوچ کرتے ہیں تو ہم اس کو تین طرح سے یوچ کر سکتے ہیں سیکنڈ ہے جیرینڈ تھرڈ ہے پرٹیسپل تو جب بھی ہم کسی ورپ کو اس کی نون فائنائٹ فرم میں یوچ کرتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے تین طرح سے یوچ کر سکتے ہیں سب سے پہلے انفینیٹیو سیکنڈ ہے جیرینڈ اس کے بعد ہے پرٹیسپل جو انفینیٹیو ہوتا ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے بیر انفینیٹیو اور تو انفینیٹیو ورپ کی بیس فرم کو ہم بیر انفینیٹیو کہتے ہیں جو ورپ کی بیس جو ورپ کی بیس فرم ہوتی ہیں اس کو ہم بیر انفینیٹیو کہتے ہیں تو یہ تو ہو جائے گی ورپ کی بیس فرم اور جب بھی ہم کسی ورپ کے ساتھ تو لگا کے اس ورپ کو یوچ کرتے ہیں تو اس کو ہم تو انفینیٹیو کہتے ہیں to plus verb کی first form جیسے اگر میں لوں verb cook کو تو اگر میں cook لکھوں گا تو اس کا مطلب یہ bare infinitive ہے اور اگر میں two cook لکھوں گا تو اس کا مطلب یہ two infinitive ہے تو اس طرح سے infinitive دو پرکار کے ہوتے ہیں bare infinitive اور two infinitive bare infinitive verb کی جو base form ہوتی ہے بینا two کے اس کو ہم bare infinitive کہتے ہیں اور two infinitive جب ہم verb کی first form کے ساتھ two لگا کے use کرتے ہیں تو وہ two infinitive کہلاتی ہے جو infinitive ہوتا ہے وہ کسی بھی sentence میں noun کا کام بھی کرتا ہے adjective کا کام بھی کرتا ہے adverb کا کام بھی کرتا ہے تو اس کے بارے میں detail میں میں نے بتا رکھا ہے ایک ویڈیو میں آپ اس ویڈیو پر جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں second آتا ہے gerund اب gerund کیا ہوتا ہے gerund ہوتا ہے کسی بھی sentence میں ایک verb کی ing form ہوتی ہے یہ اور یہ کسی بھی sentence میں noun کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو جب کوی بھی اگر verb کی ing form ہے اور کسی سنٹینس پہ اگر ناؤن کا کام کر رہی ہے تو وہ جیرنٹ کھیلاتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے پرٹیسپل کی تو پرٹیسپل جو ہوتی ہے وہ یہ تین پرکار کی ہوتی ہے پریجنٹ پرٹیسپل پاسٹ پرٹیسپل اور پرفیکٹ پرٹیسپل ٹھیک ہے یہ تین پرکار کی پرٹیسپل ہوتی ہیں جو پریجنٹ پرٹیسپل ہوتی ہے یہ ورب کی انجی فورم ہوتی ہے اور پاسٹ پرٹیسپل ہوتی ہے یہ موسٹلی ورب کی تھرڈ فورم ہوتی ہے اور پرفیکٹ پرٹیسپل ہوتی ہے اس کو ہم ایسے بناتے ہیں ہیوینگ اور ہیوینگ کے بعد جو یہ پاسٹ پرٹیسپل ہوتی ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیوینگ کے بعد پاسٹ پرٹیسپل جب ہم use کرتے ہیں تو پرفیکٹ پارٹیسپل بن جاتی ہیں تو اس طرح سے participle کے پرکار ہوتے ہیں اور یہ جیرنڈ ہوتا ہے ہمارا تو اجیسے殻وں ہوتی ہے یہاں پہ جیسے Barb کی ing form ہے اور یہ بھی vtffffffma خاندور cyt tendon کا کام کرتی ہے تو جیرنڈ کہلاتی اور curb کی ing form اگر کسی faleadım Spring kurum کام کرتی تو وہ burntler Quizarity vacuan زیارتی یا جیرنڈ جو ہوتا ہے وہ کسی سنٹینس میں کسی ناؤن یا پروناؤن کو ڈیفائن کرتا ہے اس کو موڈیفائی کرتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی ناؤن یا پروناؤن کی وشیشتہ بتانے والا اگر کوئی ورپ کی آئین جی فورم سے بنا ہوا شبد ہے یا ورپ کی تھرڈ فورم ہے تو اس کو ہم پرٹیسپل کہتے ہیں تو یہ تھی ہم نون فائنائٹ ورپس کے بارے میں بیسک انفورمیشن اب ہم اپنا فرسٹ سنٹینس لیتے ہیں تو اس ایکسرسائز کا ہمارا فرسٹ سنٹینس ہے اب ہمیں اس سنٹینس میں یہ ہماری نون فائنائٹ یہ ہماری ورپ ہے جس کی ہمیں نون فائنائٹ فورم ہمیں اس بلینک میں یوز کرنی ہے تو اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی سنٹینس میں جب بھی کسی سنٹینس میں یہ جو to آپ کو دکھائی دے اور اس کے بعد اگر adjective دکھائی دے تو ہم وہاں پہ اس کے بعد to infinitive use کرتے ہیں to infinitive means میں نے آپ کو بتایا تھا to infinitive کیا ہوتا ہے to infinitive تا to کے بعد ورپ کی فرسٹ فورم تو ہم یہاں پہ کیا use کریں گے ہم یہاں پہ use کریں گے to جو یہ walk ہے اس سے پہلے ہم to لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا to walk next sentence ہے he is good at dash teach تو اس سنٹینس میں یہ ورپ ہے ہماری جس کی ہمیں nonfinite form use کرنی ہے تو جہاں تک اس سنٹینس کا سوال ہے ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی preposition کے بعد ٹھیک ہے جب بھی کسی preposition کے بعد ہمیں کوئی nonfinite form اگر use کرنی ہے کسی ورپ کی تو ہم جیرنڈ فورم میں اس کو use کرتے ہیں اب جیرنڈ کیا ہوتا ہے جیرنڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جیرنڈ بنتا ہے ورپ کے ساتھ ing لگانے سے ورپ کی فرسٹ فورم کے ساتھ ing لگانے سے جیرنڈ بنتا ہے تو یہاں پہ ہم اگر اس teach کو جیرنڈ فورم میں لکھیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا teaching تو اس طرح سے ہمارے دو example تھے جس میں ہم نے nonfinite form use کی ورپ کی فرسٹ انڈیس تھا he is two week dash walk تو اس کی وجہ کیا تھی یہاں پہ two walk آنے کی وجہ کیا ہے two walk پہلے تو کیا ہے two infinitive ہے تو two infinitive یہاں پہ کیوں آیا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ two ہے two ورپ کی دیکھنے کو ملے two کے بعد اگر adjective آپ کو دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد آپ کو اگر nonfinite form use کرنی ہے کسی ورپ کی تو آپ to infinitive use کریں گے اس کے بعد اس سنٹنس کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہم نے جیرنڈ یو جیرنڈ کیوں کیا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں good کے بعد at preposition آ رہی ہے تو جب بھی آپ کو کوئی پرپوزشن دکھائی دے تو پری پوزیشن کے بعد اگر آپ کو کوئی نون فائنائٹ فورم آپ کو یوز کرنی ہے تو اس کو آپ جیڈنٹ فورم میں یوز کرتے ہیں اور جیڈنٹ کیسے بنتا ہے جیڈنٹ بنتا ہے ورکی فرسٹ فورم کے ساتھ آئین جی لگانے سے تو ہم نے یہاں پر تیچ کے ساتھ آئین جی لگا کے تیچنگ یوز کر دیا چلی نیکس سنٹینس لیتے ہیں نیکس سنٹینس ہے ہمارے پاس would you mind ڈیس ویٹ ای مومنٹ تو اس سنٹینس میں ہمیں اس ویٹ ورک کی نون فائنائٹ فورم یہاں بلینگ میں یوز کرنی ہے اور یہاں پہ open ورک ہے اور اس کی نون فائنائٹ فورم یہاں پہ یوز کرنی ہے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے یوز کریں گے تو جہاں تک اس سنٹینس کا سوال ہے اس میں آپ کو ہمیسے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہ mind ورک اگر کسی سنٹینس میں یوز ہو رہی ہے دیکھیں mind جو یہ جو mind word ہوتا ہے یہ جو mind word ہوتا ہے یہ noun بھی ہوتا ہے اور یہ verb بھی ہوتی ہے جو mind noun ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے من یا دماغ لیکن mind اگر verb کی طرح یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے برا ماننا تو mind اگر کسی سنٹینس میں verb کی جگہ یوز ہو رہا ہے verb means finite verb یہ یہاں پہ finite verb ہے تو اگر mind کو ہم کسی سنٹینس میں finite verb کے روپ میں یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم non finite اگر verb یوز کر رہے ہیں تو وہ جیرنڈ فورم میں یوز کی جاتی ہے تو یہاں پہ ہم یہ جو weight ہے اس کو جب ہم non finite form میں لکھیں گے تو اس کو ہم جیرنڈ فورم میں لکھیں گے تو جب ہم اس کو جیرنڈ فورم میں لکھیں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جیرنڈ کیسے بناتے ہیں جیرنڈ بناتے ہیں verb کی فرسٹ فورم کے ساتھ ing لگانے سے تو یہاں پہ جو یہ جو weight ہے یہاں پہ جو weight verb ہے اس کے ہم جیرنڈ فورم منائیں گے تو اس کے ساتھ ہم ing لگا دیں گے تو یہ جیرنڈ بن جائے گا اور یہ ہی ہم نے یہاں پہ لکھا ہے next ہے open the door open the drawer he took out a pen اس sentence کا meaning ہے ڈرہ کھول کر اس نے پین باہر نکالا تو سب سے پہلے تو اس نے ڈرہ کھولی پھر اس نے پین باہر نکالا اب یہ دونوں کام جو ہے ڈرہ کھولنے کا اور پین باہر نکالنے کا یہ اس ہی نہیں کیے ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی person کوئی دو کام کرتا ہے تو اس کا پہلا کام ہوتا ہے اس کو ہم participle میں لکھتے ہیں اس کو ہم participle بنا کے لکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو کام ہوتا ہے اس کو ہم main sentence میں لکھ دیتے ہیں main verb کے روپ میں تو یہاں پہ یہ جو open the drawer یہ جو phrase ہم یہاں use کریں گے یہ ایک phrase ہے اس کو یہ جو phrase ہے اس کو ہم use کریں گے تو اس phrase میں جس action کا بود ہو رہا ہے verb سے جس action کا بود ہو رہا ہے اس action کو بھی کرنے والا یہ ہی ہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ جو take جو action ہے اس کو بھی کرنے والا یہ ہی ہے یہاں پہ تو اس کو جو first action اس کو ہم participle بنا کے لکھ دیں گے اب participle کونسی participle بنائیں گے یہاں پہ یہ جو open یہ جو action ہے یہ کرنے والا کونہ ہی ہے تو اس کا مطلب یہ جس noun یا pronoun کے لئے use ہوا ہے یہاں پہ ابھی تو pronoun کے لئے use ہوا ہے یہ کے لئے تو یہ اس action کو یہ جس noun جس pronoun کے لئے use ہو رہا ہے وہی اس کو کرنے والا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو present participle میں لکھیں گے تو اگر ہم اس کو present participle میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا opening اوکے اب یہاں پہ ہماری جو phrase ہے ابھی میں اس کو clear کر دیتا ہوں ایک بار ابھی دیکھتے ہوں ابھی جو ہماری یہ phrase بنی ہے یہ دیکھئے یہ جو phrase بنی ہے یہ یہاں پہ participle phrase ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی sentence participle phrase سے شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ جو participle phrase پوری جو participle phrase opening the drawer یہ جو participle phrase ہے اس میں ایک participle ہے یہ یہاں پہ participle ہے اس participle سے جس action کا پہ دو ہے اس کو کرنے والا کون ہے تو جو بھی کرنے والا ہے اس کو ہم اس participle کے نزدیک لکھتے ہیں یہ جو بھی phrase ہے اس کے نزدیک لکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جب بھی کوئی sentence participle phrase سے شروع ہوتا ہے جیسے کی یہ participle phrase سے شروع ہو رہے ہے یہ participle phrase کا object ہے the drawer تو یہ participle phrase ہو گئی ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی sentence participle phrase سے شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد جو نا ہوتا ہے main sentence کا subject ہوتا ہے وہ ہی اس کے بعد ہو ہونا چاہیئے جیسے یہ participle phrase ہے پوری تو اس کے طور پہ دیکھے ہی لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب یہ participle phrase میں participle ہے اور اس participle سے ایکشن کا بودھ کے بارے میں آپ کو جان ہے تو اس کے ریگارڈن بھی ایک ویڈیو بنا رکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ پہ present participle phrase ہے present participle phrase تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی sentence مالی جب present participle سے شروع ہوتا ہے اور present participle کے بھی sentence کی شروع میں ہوتی ہے تو ایک main sentence ہوتا ہے اس main sentence میں subject ہوتا ہے تو اس present participle سے اس section کو کرنے والا یہ ہی ہونا چاہیئے یہ اگر یہ یہ پہ آپ نہیں لکھ رہے ہیں تو وہ sentence غلط ہوتا ہے چلی next sentence لیتے ہے next sentence ہے ہمارا i saw یا watched him dash drive off تو یہاں پہ جس verb کی ہمیں non finite form لکھنی ہے وہ drive اور یہاں پہ ہمیں non finite form use کرنی ہے تو جہاں تک اس sentence کا سوال ہے آپ کو ہمیں سے یاد رکھ نا ہے کہ یہ جو verbs box میں لکھ رکھی ہیں feel hear see find watch ٹھیک ہے ان کسی بھی verb کے بعد اگر آپ کو object دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی verbs ہیں feel hear see find or watch اس کے بعد آپ کو object دکھائی دیتا ہے اور object کے بعد آپ کو non finite form use کرنی ہے کسی verb کی تو بے infinitive use کر سکتے ہیں اور present participle بھی use کر سکتے ہیں okay تو یہاں پہ drive بھی use کر سکتے ہیں اور driving بھی use کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو کیسے کیا drive و driving تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اب ہی جب بھی ہم کسی جب بھی کسی میں یہ جو finite verb اگر ہوں finite verb کون سی یہ finite verb feel hear see find اور watch ٹھیک ہے یہ finite verb کے روپ میں use ملیں اس کے بعد ایک object ہوگا تو اس کے بعد آپ بھی کچھ کچھ بھی use کر سکتے ہیں آپ لیکن یہ verb میں ہونے چھئی یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہے ہمارا saw یا watched him dash drive off تو اس sentence میں ہمیں اس verb کی non finite form ہمیں use کرنی ہے یہاں پہ تو جہاں تک اس sentence کا سوال ہے تو آپ کو یاد رکھ نہ ہمی سے ہے کہ جب بھی ہمیں کسی sentence میں feel hear see find watch یہ اگر finite verb کی جگہیں آپ کو ملیں اور ان کے بعد object ملیں اور سب سے important point یہ ہے کہ یہ سبھی جو verbs ہیں یہ active voice میں ملیں گی active voice میں active voice کا مطلب ہے ہے کہ یہ اور کسی بھی form میں ملیں لیکن ان سے پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے اگر یہ verb کی third form میں لکھ ہوئی ہے مطلب ہم ان کو finite verb کی طرح use کر رہے ہیں اور ان کی ہمیں verb کی third form use کر رکھی ہے اور اس verb کی third form سے پہلے اگر بھی ہے تو it means یہ passive voice میں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ active voice میں اگر use کر رکھے ہیں ہمیں اور اس کے بعد اگر object ہے تو ہمیں اس sentence میں یا تو bear infinitive use کریں گے یا ہم present participle use کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں ابھی فیلحال یہاں پہ دیکھئے آئیسا اور watch آپ ان میں سا سا لے سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ ہمیں verb کی third form کے روپ میں ہمیں یہ تو verb کی third form ہوتی نہیں ہے آپ کوئی پتائیں اس تو اگر آپ کوئی بھی sentence ہو اگر آپ third form سے پہلے بی کی form دکھائی دے رہے تو بی فرم کونسی ہوتی ہے بی کی فرم ہوتی ہے is m r was were اور ایک خود بی ہو گیا اور ایک بی کے ساتھ ہے ان کے لگا دے بی تو اگر آپ کو یہ جو ورڈز ہیں ان کے بعد اگر آپ کو کہیں ورڈ دکھائی دے رہے تو ایسا کچھ یہ تو یہ سنت میں لکھا ہوا ہے تو یہ پہ دیکھئے اگر آپ سام آنے یا جو بھی مانے یہ پہ اس کے بعد دیکھیں یہ object ہے تو اس کے بعد ہمیں بی انفی یا پریجن بنے گی ورڈ کی ساتھ آئین جی لگانے سے اور بی انفی بنے گا اس ڈرائی کو اگر ہم ڈرائی ہی لکھیں گے تو یہ بی انفی ہو جائے گا تو آپ ان دونوں میں سے کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر یہ دھیان رکھنا ہے اگر یہ نہیں ہے تو تو یہ ہم اس سنت میں ڈرائی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ یہ ہو گیا ہمارا بی انفی دی یہ ہو گیا یہ پر پریجن پارٹیسپل لیکن بائی چانس اگر مان لگی اس سنت کو پیس اس میں لکھ بتاؤ تو پیس was seen اور پھر میں یہاں پہ بلینک چھوڑوں اور یہاں پہ ہم ڈرائی کو ہی لے لیں ٹھیک ہے ڈرائی آف تو اب ہمارا سنت یہ ہے تو اس سنت میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اب ہی جو یہ جو verb ہے finite verb جو ہم نے use کی ہے یہ c کی third form ہے scene اور اس سے پہلے بی کی فرم بھی ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ structure آ گیا تو اس کا مطلب یہ سنت میں ہے تو اب ہم کیا کریں گے تو یہ verbs کسی سنت میں ہو تو وہاں پہ تو انفینت تیوز کر سکتے ہیں اور پھر پر بھی یوز کر سکتے verb ایکٹیو اس میں ہے تو آپ کو بیر انفینیٹیو یوز کر نا ہے اور اگر پیسی اس میں ہے تو to انفینیٹیو یوز کرنا ہے تو ابھی فیلحال ہم کیا یوز کریں گے یہاں پہ ابھی فیلحال اگر اس من نون فائنائٹ اگر اس verb کی نون فائنائٹ فرم اگر یوز کر نی ہے ڈرائیو کی تو ہم یہاں پہ اگر انفینیٹیو چوز کرتے ہیں تو ہمیں to ڈرائیو لکھنا ہوگا اگر ہمیں present participle یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈرائیو یوز کر سکتے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس آپ کو اتنا دہان رکھنا ہے کہ یہ ورپ اگر یوز ہو رہی ہیں اور اگر 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 یوز ہو رہی ہیں تو آپ کو بیر انفینیٹیو پرزن پرٹیسپل 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 ہو یہ دیکھئے یہاں پہ فائنیٹ ورپ کیا ہے help تو جب بھی کسی سنٹینز پہ فائنیٹ ورپ help لکھ رکھ ہو تو اس کے بعد اگر آپ فائنیٹ فرم یوز کر رہے ہیں تو وہ بیر انفینیٹیو فورم میں یوز ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو بیر انفینیٹیو فورم میں لکھیں گے بیر انفینیٹیو فورم میں لکھیں گے تو جیسا کہ میں بتایا تھا بیر انفینیٹیو کیا ہوتا ہے بیر بیس فورم ہوتی ہے اسی کو بیر انفینیٹیو کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس بلینک میں پوش یہ ہو جائے گا پوش چلے نیکس سنٹینز لیتے ہیں تو نیکس سنٹینز ہمارا his words left me think اور اس کے بعد والا سنٹینز ہے children like play games تو یہاں پہ ہمیں یہ ہماری جو وربز ہیں جن کی ہم انفینیٹ فورم یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم فرس سنٹینز کو لے لیتے ہیں اس کو his words left me think تو دیکھیں اس کو تھوڑا سب کو دھیان سے سننا ہے کیونکہ اس میں important point ہے اور سمجھنے والا بھی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ his words left me اس کے سب دو نے مجھے چھوڑ دیا think مجھے سوچتے ہوئے تو یہ جو words ہے یہاں پہ think جو verb ہے اس section کا بود ہو رہا ہے اس section کو کرنے والا کون ہے me اور یہ think کس کے لئے use ہو رہے ہے می کی وصی ستہ بتا رہے تو اگر کوئی بھی verb اگر ہم اس کو non finite form use کر رہے ہیں اور وہ جس noun یا pronoun کے لئے use ہو رہی ہے وہ ناؤ وحی noun یا pronoun اس verb سے جس action کو کرنے والا ہو تو وہاں پہ ہم present participle use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ thinking کون کر رہے می اور یہ think کس کے لئے می کے لئے ٹھیک ہے اور thinking جو action ہے یہ کون کر رہے می تو یہاں پہ present participle use کریں گے تو present participle اگر use کریں گے یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا thinking لیکن اب یہ اور sentence میں آپ کو لکھ دکھاتا ہوں دیکھئے his story left me اور bore اب ہمیں یہ verb use کرنی ہے تو اب اس sentence کو آپ دیکھیں تو یہ جو bore ہے یہ کس کے لئے جو رہ می کے لئے ٹھیک ہے یہ جو bore ہے bore means اوپ جانا ٹھیک ہے تو یہ bore جو ہے یہ کس کے لئے ہو رہا ہے یہ بھی یہ بور کون ہو بور ایکشن کو جس نے پر فرم کیا یہ تو نہیں ہے یہ تو bore ہوا ہے ایکشن تو کسی اور نے کیا ٹھیک نا یہ تو مطلب بور تو کسی اور نے کیا نا می تو بور ہوا یہ تو اس ایکشن سے ایفیکٹ ہوا اس کا ایفیکٹ جو ہے اس پڑھا یہاں پہ اس کو یہ دور ہے اس کا لیکن یہ بور کسی اور نے کیا بلکہ یہ تو پربھاویت ہوا اس ایکشن سے یہ پہ کیا ہوا اب یہ پہ تو یہ دور تھا اس کا تو یہ دور ہے نہیں تو یہ پہ پاس پر جائے گا بور تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو پر 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 ناؤن کو موڈیفائی کر رہی تو آب آب اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے next children like play games اب اس sentence میں یہ verb ہے جس کے ہمیں ناؤن فائن آن ی کرنی ہے play اور یہاں پہ ہمیں نون فائنٹ فرم فیل کرنی ہے تو جہاں تک اس سنٹینس کا سوال ہے تو اس میں کیا کانسپٹ ہے اس سنٹینس ہے ریگارڈنگ تو اس میں آپ کو دیکھیں یہ لائک ورم ہے تو لائک کے بعد ہم جیڑنٹ بھی یوز کرتے ہیں تو انفینٹیویوز کرتے ہیں آپ نے پڑھا بھی ہو گئے یہ چیزیں تو کب جیڑنٹیویوز کرتے ہیں کب انفینٹیویوز کرتے ہیں تو دیکھیں تک کو اگر انفینٹیوز کرنے کی انفینٹیویوز کر رہے ہیں تو اپ کو انفینٹیووز کرنا بھی انفینٹیویوز نہیں کرنا ہے اور ویسے جیڑنٹ بھی یوز ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے که ہر تک جس میں ہیں ہر جس میں ہیں یہاں پہ فرکا ہے کہ like کا اس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں children like dance play games اب بچے جو ہیں وہ games کو کھیلنا چاہتے ہیں یا ان کو games کو enjoy کرتے ہیں تو common سی بات ہے کہ بچے جو بھی games ہوتے ہیں ان کو enjoy کرتے ہیں تو enjoy کی sense میں یہاں پہ اس کو use ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم didn't form میں اس کو لکھیں گے play کو didn't form میں لکھیں گے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ ہو جائے گا playing لیکن اگر میں میں ایک اور sentence لکھوں یہاں پہ آپ کے لئے جیسے i یہاں پہ میں لکھتا ہوں i like یہاں پہ ہم take verb لے لیتے ہیں اس کی nonfinite form use کرنی ہے اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں t یہاں پہ جو like ہے اب یہاں پہ یہ want کی sense میں ہو جو رہا ہے ٹھیک ہے یہ want کی sense میں ہو جائے sentence ہے next sentence ہے ہمارا شروع میں یہ verb ہے اس کی nonfinite form میں use کرنی ہے smoke تو smoke inside bus is is prohibited تو جہاں تک اس sentence میں یہ ہماری verb ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا اس verb کا compliment ہے prohibited تو یہاں پہ ہم ایک اگر نہ دیکھیں یہ verb ہے یہاں پہ اس verb سے پہلے یہاں پہ اس کو subject ہونا چاہیے جتنا بھی part ہے اس کو subject ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو تو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو subject ان سبھی سبدوں میں یہ جتنا بھی شبد ہیں smoke inside bus is تو مطلب دو فریز ہیں دو شبدیا فریز ہم مانکے چل سکتے ہیں ایک تو smoke ایک inside bus is تو اگر ہم اس کو دیکھیں کی what is prohibited مطلب what is prohibited inside bus is prohibited یا smoking smoke is prohibited تو یہاں پہ ہمیں پتا چلے گا کہ smoke is prohibited ٹھیک ہے تو یہ جو smoke ہے subject بنے گا اس sentence میں یہ subject بنے گا اب subject کیا ہوتا ہے subject یا تو کوئی noun ہوتا ہے یا pronoun ہوتا ہے اب pronoun تو یہ بنانی سکتے ہیں ہم اس کو noun بنائیں گے تو جب بھی کسی verb کو ہم as a noun use کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں کیا find out کیا کہ یہ is جو verb ہے اس کا یہ subject بنے گا سارا اب subject ان میں سے actual word کون سا ہے subject inside bus is ہے یا smoke ہے تو ہم اس کو find out کریں گے what is prohibited what is prohibited اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو what is prohibited تو ہمیں what answer کیا ملا what answer میں inside bus ملے گا یا smoke ملے گا ملے گا inside bus is prohibited ہو نہیں سکتا smoke is prohibited ہو سکتا ہے تو یہاں پہ smoke جو ہے نا وہ actual subject ہے ابھی subject ہے تو subject noun pronoun ہوتا ہے تو pronoun تو بنائیں گے تو جب بھی کسی verb کو noun بناتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں تو ہم لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا smoking تو ہم یہاں پہ smoking use کریں گے تو اس انٹینس ہو جائے گا ہمارا smoking inside bus is prohibited next sentence دیکھیں i had rather dash than اور پھر dash یہ verbs ہیں جن کے ہم non finite form use کرنی ہے starve اور bag تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ آپ کو phrases دکھائی دے رہی ہیں head rather head sooner head better would rather would sooner یہ phrases جہاں آ جائیں اور ان کے بعد آپ کو non finite verb use کرنی پڑے تو آپ bear infinitive use کرنی ہے ٹھیک ہے اور then کے بعد بھی bear infinitive use کرنی ہے آپ کو یہاں پہ دونوں ہی جو blanks ہیں ان میں bear infinitive form آپ use کرنی ہے تو bear infinitive form جو آپ use کریں گے تو یہاں جائے گا starve اور یہاں جائے back next sentence ہے ہمارا I made him dash اور run کی پارے ہیں تو first sentence میں لکھا ہے I made him تو یہاں پہ make verb use کر رکھئے تو جب بھی make verb کے بعد اگر object ہو اور اس object کے بعد آپ non finite form use کرنی پڑے کسی verb تو بیر infinitive use کرتے ہیں تو یہاں پہ بیر infinitive use کریں گے تو یہاں پہ ہو جائے گا run ٹھیک نا بیر infinitive use کرتے ہیں تو verb کی first form use کرتے ہیں بینا کسی two کے تو یہاں پہ بیر infinitive ہے لیکن جہاں تھا کہ second sentence میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو make word میں لکھ ہوئی ہے ٹھیک ہے پیس میں کیسے پتا چلا ہمیں پیسی ویس میں تو پیسی ویس کے لئے میں نے آپ بتایا تھا کہ verb کی third form سے پہلے اگر کوئی بی کی form ڈکھ ہوئی ہے بی کی form کا مطلب ہے is m are was were be been اور being ان شبدوں کے بعد اگر آپ کو کہیں بھی verb دیکھ رہی ہے تو it means وہ sentence کرتے ہیں تو پیسی ویس میں جب میک ویس ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم تو انفینیٹی ویس کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھ رکھی ہے تو اس کے بعد اگر یہ میک اکٹیو اس میں ہے تو آپ کو بیر انفینتیو یوز کرنا ہے اگر یہ پیسی ہو اس تو کچھ فریز دکھائی دے رہی ہیں بی اکس ٹو بی اپوس ٹو بی کمی ٹو بی یوز ٹو لک فور ور ٹھیک ہے یہ پہ مسٹیک اکثر کیا ہوتی ہے کہ سوچ تا ہے تو ٹو یہ پہ ٹو لگائی رکھا ہے تو ہم یہ پہ لگائی دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو لگائی رکھا ہے تو یہ ہو جائے گا تو سی پھر لکھ دیتا ہوں میں تو یہاں پہ سٹوڈنٹ مسٹیک کیا کر سکتے ہیں تو ہم سی لکھ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ مسٹیک ہو جاتی ہے ٹھیک مسٹیک کیا ہوتی دیکھئے ان فریز کو یاد رکھنا ہے یہ جتنے بھی فریز ہیں ان کو آپ کو مائن میں رکھنا ہے ان فریز کو ان فریز میں کیا ہے کہ یہ جو لانسٹ میں تو ہے یہ پوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ پری پوزیشن ہوتی ہے تو ان فریز کے بعد اگر آپ کو نون فینیٹ فرم یوز کرنی پڑے تو یہاں پہ آپ کو مان کے چل نا ہے کہ یہ جو ہے یہ سب ہی میں یہ پری پوزیشن ہے کیونکہ لک لک فوروار تو فریز ہو رہی ہے لک فوروار تو ہماری یہ رہی ٹھیک ہے تو یہ پہ آپ کو کیونکہ پری پوزیشن ہے تو میں کو سوری ایک منٹ رکھ نا تو جب ہم زیرن ڈیوز کریں گے یہاں پہ ہمارا سنٹین کیا بنے گا یہاں پہ ہمیں آئی ان جی لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اب ہم ان فریز کے اگزامپل بھی یہاں پہ دیکھ پہ رہے ہیں دیکھ یہ جو بھی اکسٹم ٹو جو لکھ رکھ ہے اس کا اگر ہم دیکھ تو یہاں پہ دیکھ جی لگا چکتا ہے working ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ آئی واس committed to doing یہاں پہ دیکھ سی سپو سی سپوز to allowing یہاں پہ ہی سو to waking تو یہاں پہ یہ سبی جی جی رنڈ ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھ نی کہ یہ جتنی بھی phrases ہیں ان کو آپ down کر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ ان میں جو to ہوتا ہے یہ preposition ہوتی ہے پر پوزشن کے بعد ہم use کرتے ہیں تو آپ کو work ng form use کرنی ہے ان phrases کے بات اور یہاں پہ یہ ہی ایک phrase use ہو رہی ہے ان phrases میں سے یہ phrase use ہو رہی ہے یہ پہ تو اس میں to have preposition ہے اس کے foccus کرنا وہ ہے would prefer تو سب سے پہلے ہم prefer کو دیکھتے ہیں اس کے لئے تھوڑا سا concept ہے آپ کو دھیان دے کے چلنا ہے تو concept کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے prefer کو لیتے prefer کے بعد مالی جی ہمارے پاس دو وقلب ہیں ٹھیک ہے اور وقلب ہمارے پاس noun ہے اور دو وقلب میں سے ہمیں ایک کو prefer کرنا ہے ہمیں کو prefer کرتے ہیں جی سے بھئی میرے پاس ٹی ہے اور میرے پاس کو فی ہے میرے سامنے اور میں دونوں میں سے ایک کو prefer کر رہا ہوں میں ٹی کو prefer کر رہا ہوں کو فی کی بجائے ٹھیک ہے دھیان رکھنا ہم would prefer use نہیں کر رہے ہیں فی لال ہم پہلے prefer کو سمجھ رہے ہیں تو میں لکھا I prefer tea to coffee تو جو first thing prefer کے بعد میں prefer کر رہا ہوں اس کو پہلے لکھوں گا اس کے بعد to لکھیں گے اس کے بعد second thing لکھیں گے جیسے دونوں ناؤن ہیں آپ یہ بھی دیکھ پا رہے ہیں یہ پہ آپ اس sentence کو پیسے بھی لکھ سکتے ہیں I prefer drinking tea to coffee prefer کے بعد آپ یہ پہ بھی یوز کر سکتے I prefer drinking tea to coffee یہ پہ drinking جو ہے یہ ہم نے جیرن یوز کر دیا یہ پہ آپ دیکھئے c prefers book to magazine یہ پہ دیکھئے میرے پاس دو چیزے ہیں books ہیں اور magazine سے دونوں چیزوں میں prefer کس کو کر رہا ہوں books کو تو پہلے magazine کی بجائے books جو ہے پریفر کر دی اور یہ پہ ہم reading جو بھی یوز کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم prefer use کر رہے ہیں تو prefer تب use کرتے جب ہمارے پاس دو وکلپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو وکلپ ہوتے ہمارے پاس دونوں میں سے ہم ایک کو prefer کر رہے ہیں تو جس کو prefer کر رہے ہیں اس کو لکھنا ہے prefer کے بعد to use کر رہے اور اس کے بعد دوسری جو وستو ہے اس کو لکھنا ہے یہاں پہ ہم دھیان رکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ noun ہے ہم noun میں سے ایک کو prefer کر رہے ہیں دو noun ہیں ان میں سے ایک کو prefer کر رہے ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دو action ہو اور action میں سے ہمیں ایک کو prefer کر رہے ہوں تو پھر کیا کریں گے تو پھر ہم prefer لکھیں گے ٹھیک ہے پھر ہم یہاں پہ prefer لکھیں گے prefer کے بعد first action لکھیں گے اس کے بعد second action لکھیں جیسے I prefer working to seating idle ٹھیک I prefer working یہاں ہم نے use کیا اور یہاں پہ ہمیں do کے بعد پھر use کیا I prefer working to seating idle ٹھیک میں اٹھلے بیٹھنے کی بجائے کام کرنا پرسند کروں گا یہاں پہ دیکھئے ایک جام پہ سی پہ going by ہی ہے تو prefer اگر آپ کے سامنے دو بھی kalp ہیں اگر وہ noun ہے دونوں تو آپ nouns کو لکھ دیں گے بیچ میں to use کر دیں گے اور جس چیز کو prefer کر رہے ہیں اس کو prefer لکھ رکھ ہے working اور دوسری action کو بھی آپ کو لکھ رکھ رکھ سی ٹھیک ہے آئی ہو پہ چیز کو سمجھ گئے ہوں گے آپ ہم آگے بٹھتے ہیں تھوڑا اور اب ہم would prefer کو لیتے ہیں would prefer میں آپ کو کیا کرنا ہے would prefer میں دیکھیں یہاں پہ پڑھ یہ would prefer followed by to infinitive اور a noun would prefer کے بعد ہم to infinitive use کر سکتے ہیں لیکن جیل use نہیں کریں ٹھیک ہے جیسے i would prefer to go by himself یا i would prefer to have coffee ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو ہم صرف ایک چیز کو prefer کرنے کی بات کر رہے ہیں تو would prefer کو ہم کیسے use کر رہے ہیں would prefer کو ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم ایک چیز ہم اسی کو prefer کر رہے ہیں ٹھیک پر ہمارے پاس دو وقل action کے روپ میں تھے تو جس کو prefer کر رہے تھے وہ اگر noun ہے تو prefer کے بات ہم اس کو لکھتے تھے لیکن جب action ہو تو ہم prefer کے بعد اس کو لکھ رہے تھے لیکن اگر would prefer use کر رہے ہیں اور would prefer صرف ایک ہی وقلپ پسند کروں گا دوسرا بھی کلپ میں بتائی نہیں یہاں پہ دیکھ i would prefer to have coffee میں تو coffee لینا پسند کروں گا دوسرا بھی کلپ بتائی نہیں رہا تو یہاں پہ would prefer کے بعد آپ کو ایسے میں two infinitive use کرنے جن use آپ نہیں کر پائیں گے آپ ایسے نہیں کہیں i would prefer going by myself یا i would prefer having کو یہ غلط ہو جائے گا لیکن مان لیجئے اگر آپ کے پاس دوسرا بھی بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ rather than use کریں گے اور rather than کے بعد بیر infinitive use کریں جسے یہ دیکھئے i would prefer to go تو would prefer کے بعد تو آپ to go use کیا پھر آگے لکھ رکھ ہے rather than مطلب آپ پسند کریں جانے کو prefer کریں rather than go on a beach holiday ٹھیک ہے کسی طرح holiday پر جانے کی بجائے آپ سکین جانے کو prefer کر دیں تو یہاں پہ دوسرا وکلپ بھی ہم نے لکھ دیا دوسرا وکلپ لکھ اس کے لئے ایک ہی بھی کلپ دے رہے ہیں تو use نہیں کر رکھا اگر دوسرا بھی کلپ ہوتا تو rather dher 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 use کر رکھا ہوتا دوسرا بھی کلپ ہے نہیں ایک ہی کلپ stay at home تو یہاں پہ ہم کیا use کریں would prefer ہوتا ہم don't use کر لیکن would prefer to use کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا to stay یہاں پہ ہو جائے گا یہ to stay i would prefer to stay یہاں پہ staying use نہیں کریں گے تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ویڈیو جس میں ہم نے کچھ exercise سول کی کچھ non finite ہم don't use کریں کب participle use کریں گے تو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو like کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں تاکہ ایسے ہی جو ہے useful ویڈیو آپ دیکھ پائیں آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیقیشن آس کھیں تو تھنکس فلوچن دیو حیپی لرنگ بائ بائ موسیقی